موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھیں آمین سم آمین تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اللہ سن چلا ہوا رکھا ہے اور بہت سارا ہے اور ادھرک بھی رکھی ہوئی ہے تو ابھی میری سسٹر آئی تھی آج یعنی دوپہر میں راہیلا تو بس اس نے یہ سارا چھلوا دیا ہے کیونکہ مجھ سے یہ پیل نہیں ہوتا اگر میں کروں تو میرے جو ہاتھ ہیں اتنے سنسٹیو ہیں کہ اس میں بیرک بیرک سے دانیں نکل آتے ہیں اس کے ہلکے سے بھی رس سے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو میں چھیل لیتی ہوں اگر زیادہ کبھی ہوتا ہے تو پھر راہیلا کو ہی دیتی ہوں زیادہ تر یا پھر وہ جب میرے گھر آتی ہے تو پھر میں منگا لیتی ہوں اور پھر اس طرح سے وہ چھیل کے چلی جاتی ہے تو یہاں پر یہ لسن میں نے پھر اس کو گرائنڈ کر لیا تھا شام کی چائے چائے کا ٹائم ہو گیا ہے راہیلا تو چلی گئی تھی دوپہر میں ہی تو پھر یہاں پر جو ہے نئے کپ میں نے نکالے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ نئے چیز آگئی تو بس اس کو رکھ دو ابھی نہیں جب مہمان آئیں گے جب استعمال کریں گے لیکن اب وہ کونسپٹ کچھ کچھ بدلتے جا رہے ہیں وہ اس لیے بھی بدلتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہ اتنے دن کے زندگی تو بھائی جو چیز آئی ہے اس کو استعمال کریں اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو یعنی انجوائے کریں اپنے اپنے لیے لے کر آئے ہیں تو بس یہاں پر میں نے نئے کپ دوسرے دن ہی نکال لیا تھے یہاں پر میں چائے بینے کے بعد اور اسر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے لسن ادرک جو ہے وہ پیس لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ میرا پرانا بھی رکھا ہے اور دیکھیں یہ میرا رمضان سے پہلے میں نے بنایا تھا اور ما شاء اللہ سے ابھی تک یہ ہرا نہیں ہوا کیونکہ میں اس میں آئیل ڈالتی ہوں جب میں اس کو گرائنڈ کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں یعنی اچھا خاصہ تین چار ٹیبل سپون آئل ڈال دیتی ہوں جس کی وجہ سے یہ پھر کتنے بھی مہینے رکھا رہے فریج میں تو یہ خراف کبھی نہیں ہوتا نہ یہ باسی کی اس میں سمیل آتی ہے نہ وہ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے اب اتنا سارا میں نے منگا لیا تھا تو پھر یہ میرے سمجھے بقرائید کی پریپریشن بھی شروع ہو چکی ہے اور ابھی تو ہیں میرے خال سے بیس اکیس دن ہیں شاید ابھی اس میں بقرائید میں لیکن کیونکہ کچھ اور منگانے کے لیے نہیں تھا تو میں نے کہا چلو لسن اترک منگا کے یہ کام کر کے رکھ لیتے تو پھر ورنہ عید کے نزدیک پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کرنے کے لیے اچھا جنب یہاں پر رات میں جو ہے میرے ہزبن نے یہ ایک بلکہ دن میں ہی ہمیں کارڈ ملا تھا یہ جو ہوتا ہے یعنی گھر پہ آکے وہ دیکھے گئے اور سکس ہنڈریٹ کا تھا یہ تقریبا کیا کہتے ہیں میمبرشپ کارڈ جیسے کہتے ہیں تو اس کا تھا پیزا منچ کا تو پھر ہمیں عزبن کہلنے کے چلو شام کو کچھ نہیں مناو اور یہاں سے پیزا آرڈر کرتا ہوں اور پھر ہم لوگ پیزا منگاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیسا ہوتا ہے تو خیر ہم نے پھر آرڈر کیا تو مغرب کے بعد کیا تھا تو انہوں نے کہا یعنی آٹھ بجے کیجئے گا پھر آٹھ بجے کیا تو پھر اس کے بعد تقریبا پونے دس بجے ہمیں یہ آرڈر موصول ہوا ہے اور یہ پین یعنی وہ تھا پیزا اتنا چھوٹا سا تھا کہ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا اور یہ تھا ریگولر اور اتنا آئیلی تھا یہ میں آپ کو دکھا ہوں کس خطر آئیلی ہے اور بس ٹیسٹ بھی کوئی خاص اتنا اچھا نہیں تھا لیکن ڈیلیور اتنی دیر سے ہوا یعنی سوس سروس تھی کیا تھا پتہ نہیں تو بس میں نے کہا آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں میرا ایکسپیرینس تو اتنا اچھا نہیں رہا ان کے ساتھ تو اگر آپ کا اچھا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ان کی تین چار برانچز ہیں کراچی میں تو یہاں پر ہم نے سمامہ والی برانچ سے ان سے منگوایا تھا یہ تو بس یہاں پر اس کو ہم نے کھایا شام میں پھر یہ دوسرے دن یعنی فرائیڈے کا پھر یہ ہے وہ تھرسٹے تھا اور یہ فرائیڈے کا پھر کلپ ہے یہاں پر ڈیریک میں لنچ سے شروع کر رہی ہوں اور جو ہے میں روٹی بنائی ہے اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں تو اس کو چامل رکھنے کے لئے لائی تھی رائیس کے لئے لیکن یہ روٹی دان ہی ہے تو جو چیز جو ہوتی وہی اچھے لگتی ہے خیر میں نے رائیس بھی جز دن بنائی تھے تو پھر یہاں پر سبزی بھی آگئی تھی تھوڑی سی اور جب سبزی آجاتی ہے تو میں تو صرف دو چیزیں منگائی تھی کریلے اور پالک پھر باقی چیزیں جو میں ہزبنڈ اور بھی چیزیں خود بھی لے آئے اور آم نہ آئے ہماری کوئی سبزی آئے اور منگو نہ ہو تو یہ تو اب پھر منگو یعنی ناراض ہو جائیں گے تو ہماری منگوز بھی ضرور آتے ہیں اور ٹیمارٹر کیونکہ سستے مل تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہ چلو یہ شاپرز سارے ایسے بکھرے پڑے تھے سٹور میں تو میں ان کو سب کو اٹھایا اور جہاں پہ میں شاپرز یعنی جن کنٹے اس میں رکھتی ہوں باسکٹس میں وہ باسکٹس بھی میں نے کہا چلو ان کو بھی صاف کر سہی کر کے تھوڑا بہت جیسی ٹائم ملتے ہے میں کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں اور جب نہیں ہوتا تو بھرا ہوا ہے اور ایک بیگ اور بھرا ہوا ہے بقول میرے بھانجے کہ خالہ اگر آپ یہ سارے تار بیچیں تو آپ سارے پیسے ملیں تو لیکن میرے میاں کو یہ جان سے عزیز ہیں تو میں ان کو بیچنے کا تصور نہیں کر سکتی جب ایسے استعمال میں بھی نہیں آرہی کسی کے لیکن کیا کر سکتے رکھنا پڑے گا سامال کے اچھا یہ میں نے سب صحیح کر رکھ دی ہیں سارے شاپرز اور اس کے بعد یہ ایک باسکٹ خالی ہوگی اس کو میں دھونگی اچھا سو اور اس میں پیاز سٹور کر رکھوں گی بکرائیت کے لیے تو اس کو میں اس کھالی کیا ہے اور باقی جو ہے بس یہ جو بیگ نظر آرہا ہے اس میں سارے کپڑے کے بیگ رکھتی ہوں تاکہ ہم جو کریں جیسے میں سبزی وغیرہ رکھنی ہوتی نا اگر مجھے تو میں ان بیگ میں کر کے رکھتی ہوں اور پھر وہ بیگ جو ہے جب خراب ہو جاتے تو میں ڈسکارڈ کر دیتی ہوں اور پھر اس طرح سے چاملوں کے ساتھ آتے مختلف میں ڈھائی کے ڈب رکھے واتے یہ سارے کپڑے کے بیگ جتنے بی آتے ہوں سب میں اس کی کام میں لے آتی ہوں نہیں اگر ہوتے تو پھر میرے پرانے کپڑے جو ڈپٹے ہوتے تو ان کو میں کارٹ کارٹ کے اس کام کے لئے استعمال کر لیتی ہوں تو اس طرح سے وہ کام میں آجتے ہیں اور دو تین دفعہ ہم سبزی رکھتے ہیں پھر وہ سبزی گندے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈسکارٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کچھ استعمال کر کر لیں تو بس یہاں پر جہاں یا ٹومیٹوز بھی بہت سارے آگے تھے پہلے کی بھی رکھے لگن اب جو میں بہت اچھے یعنی کہانا چاہیے کہ کچھے کچھے سے آئے تو یہ کچھ دن اور چل جائیں گے تو پھر میں اس طرح سے کر باسکیٹ میں کر کر فریج میں رکھ دوں گی اور اس باسکیٹ میں پھر میں کھیرے وغیرہ رکھ دوں گی یعنی ڈیفرنٹ چیزے بس میں اس طرح سے آگے پیچھے کرتی رہتی ہوں تاکہ چیزے خراب نہ ہو اور ویسے میں کھیروں کو زیادہ تر کلنگ فائل میں لپیٹ کے رکھتی ہوں لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو پھر میں نے کہ لاؤ ان کو چاملو کا بیگ تھا اور اس میں پھر میں نے کہا چلو اس میں کر کے رکھ دیتے تو موسٹر میں نہیں آتا زیادہ تر اور جو آتے وہ اس کو observe کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے میں یہاں پر کھیرے بھی رکھ دی ہیں اور باقی پھر کرے لے کٹ کے رکھ لوں یہ بھندیا میرا آج ہی بنانی کا پروگرام تھا لیکن بنائی نہیں میں کیونکہ کچھ اور ناشتہ دینار ہم نے کچھ اور کر لیا تھا تو پھر بھندیا میں اٹھا کے رکھ دی تھی سالن نہیں کھا جا رہا اتنی گرمی ہے کہ سالن اگر بنتا بھی ہے تو تین چار دن پڑھا رہت پالک کو بھی دیکھیں میں نے پڑھ رکھ دیا تو پھر دن ہم نے کیا ہے سب نے یہ کہ پراتھے اور مینگو کے ساتھ کھانا کھائیں گے اب بھی نے یہ کھاؤں گا تو میں نے کہ بھندیا بنائنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آج تو کھائیں نہیں جائیں گے اب کلی بناؤں گی تو پھر میں نے اس طرح سے وہ اٹھا کے رکھ دی ہیں اور یہاں پر فروزن پراتھے تو میں لائی ہوئی ہوں کسی اور مقصد کے لئے لائی تھی لیکن اب وہ استعمال ہو رہے تو پھر اب بھی کیونکہ فروزن پراتھے نہیں کھاتے تو میں ان کے لئے پھر تندور کی روٹی رکھی تھی پانی لگا کے گرم کیا ہے اور یہاں پر مینگو کی چٹنی جو میں نے بنائی تھی رو مینگو کی وہ بھی رکھی ہے تو اگر کوئی سے کھانا چاہے تو اس سے بھی کھالیں کیونکہ ہماری ایسے بھوڑے شاک سے ناشتہ بھی ہو جاتا ہے دنر لنج بھی ہو جاتا تو بس یہ کیا کرتے ہیں ناشتہ کیا کرتے ہیں تو میرے ساتھ بھی کورنٹس میں ضرور بتائیے گا تو بس یہاں پر میں آپ سے کہوں گے اللہ حافظ